السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات مغو نصیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ ضرور سمجھیں کہ پوری ویڈیو سنیں اور بات کو سمجھیں پوری ویڈیو سننے کے بعد اور بات کو سمجھنے کے بعد ہی آپ فیصلہ کریں ناظرین اکرام آدمی کے پاس چاہے دولت کچھنی بھی ہو اگر وہ آدمی شادی نہ کرے تو سماج میں اس کو وہ عزت نہیں ملتی جو عزت اس کو ملنی چاہیے نہ جانے کتنے موڑ پر اس کو شرمندہ ہونا پڑ جاتا ہے ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ایک پر سکون زندگی گزارنے کے لیے آدمی کے ساتھ میں اس کی شریکہ حیات یعنی کہ اس کی پتنی کا ہونا یہ ضروری ہے سماج میں عزت اور مقام اسی کو ملتا ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہو اس کے بیوی ہیں بچے ہیں اسی کا نام زندگی ہے اب جب شادی کی جاتی ہے ایک لڑکی اپنے پورے پریبار اور خاندان کو رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے ایک شوہر کے ساتھ چلی آتی ہے اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ تو ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کر کے ساری قربانیاں دے کر کے کیول ایک مرد کے لیے سب کو چھوڑ کر کے چلی آ رہی ہے بلکہ صاحب اس کی خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ جس سے نسل آگے چلے وہ شوہر اور میاں بیوی کے ملاب سے ہی آگے چل سکتا ہے اور یہ ملاب نکاحی کے بعد جائز ہوتا ہے نکاح سے پہلے حرام ہوتا ہے جس کو ہم بستری کہتے ہیں نکاح کے بعد میں ہم بستری کی جائے تو ثواب بھی ملتا ہے جسمانی خواہش بھی پورا ہوتی ہے اور آدمی کی نگاہیں بھی نیچی رہتی ہیں اور آگے جو ہے نسل کا سلسلہ بھی چلتا ہے رہی بات روٹی کی کپڑے کی مکان کی اور جو ہے ضروریاتی سامان کی تو یہ ساری چیزیں تو ایک بیٹی کو باپ کے گھر بھی ملتی ہیں لیکن وہ جسمانی سکون کے جو نکاح کے ذریعے ایک شوہر دے سکتا ہے وہ اس کو باپ کے گھر نہیں مل سکتا ہے تو بیوی آپ کے نکاح میں ہے وہ سب کو چھوڑ کر کے آئی اب اس کی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا کہ جب وہ کھانا کھاتی ہے پانی پیتی ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے جو ایک شہوت رکھی ہے جو سیکس رکھا ہے اب اس کی اس خواہش کو پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو پاک دامن رکھے اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں نوجوان لڑکے ہوں یا بزرگ آدمی ہوں تو وہ جو ہے بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے غلطی کر کے اپنی زندگی کو برواد کر لیتے ہیں یا بہت سارے انگریزی گولیاں کھا کر کے اپنی زندگی کو برواد کر لیتے ہیں ایک مارکیٹ میں نئی چیز آئی ہے کہ جو ایک ڈب بھی ہوتی ہے جس کی قیمت ڈیوڑ سو دو سو تین سو اس طرح سے ہوتی ہے اس ہفتے میں بہت سارے کیس ایسے آئے کہ ہم نے ایک بام لگایا اور اس بام کو لگانے کے بعد میں ہمیں جو ہے بہت اچھا تناو آیا ہم نے ایک رات میں چار بار ملقات کی لیکن پھر اس کے بعد میں ہمارا نفس بلکل بیکار ہو گیا وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا بلکل مردہ ہو گیا ناظرین اکرام مارکیٹ میں اس طرح کہ بہت سارے کریم اور بام چلتے ہیں جو بہت سستے ہوتے ہیں اور جب ان کو لگا کر کہ آج کا نوجوان ہم بستری کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے میں چار مرد والی طاقت اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہو ڈیورٹ سو دو سو روپے میں ہی اپنے آپ کو اس نے جو ہے پاورفل بنا لیا اس کو لگایا تناو بہت اچھے سایا ایک رات میں چار بار ہم بستری کی لیکن ایسی چیزیں لگانے سے کچھ دنوں کے بعد آدمی نامرد بن جاتا ہے نسے بلکل بیکار ہو جاتی ہیں نفس لوز پڑ جاتا ہے تو آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں اپنی مردانگی کا روب بیوی پر دکھانے کے لیے آپ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی پوری جوانی کو ایسی بربادی کے دلدل میں لے جا کر کے ڈھکیل دیتے ہیں جہاں سے اس کا دوبارہ نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کو اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرو تو اس کے لیے آپ اپنی صحت کا خیال رکھو نوجوانوں خدا کے واسطے اپنی جوانی کی حفاظت کرو گندی چیزیں مت دیکھو موبائلوں پر ہاتھوں سے غلطی مت کرو انگریزی گولیاں مت کھاؤ کریموں کا اسپرے کا استعمال مت کرو جو نیچرل چیزیں ہیں وہی استعمال کرو اپنی بیوی سے اگر تم زیادہ ہمستری نہیں کر سکتے ہو تو لیمٹ میں کرو اس کو جیسی عادت ڈالو گے ویسی ہی پڑے گی اس چیز کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دو ایک رات میں چار چار بار کے شوکین مت بنو ایک رات میں ایک بار کرو سکون کے ساتھ کرو اور پورے اپنے روبو دب دبے کے ساتھ کرو جس طرح کی تم عادت ڈالو گے ویسی ہی عادت بیوی کو پڑے گی تم کریموں کا اس پرے کا انگریزی گولیاں کھا کر کے شروع میں تو بہت زیادہ اپنی بیوی پر روبو دب دبا دکھاتے ہو اور کچھ دنوں کے بعد میں پھر بیوی کے سامنے علاوہ شرمندہ ہونے کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے نجائے کتنی عورتیں نجائز تعلقات غیروں سے قائم کر لیتی ہیں عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں اگر ان کا شوہر ان کو خوش نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہیں تو گناہ کی طرف نہ جائیں طلاق لے لیں فیصلہ لے لیں اپنا دوسرا نکاح کر لیں لیکن گناہ کی طرف نہ جائیں اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو ساری زندگی کے لیے اس کو برباد ہونے کے لیے نہ چھوڑ دیں خود تو برباد ہیں نکاح کر کے آپ دوسری کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اگر آپ نے سارے کام کیے ہیں اسپرے کا استعمال کیا ہے انگریزی گولیاں کھائی ہیں اور ہاتھ سے غلطی کی ہیں اور آپ چاہتے ہیں یہ کہ جہاں میں شادی کروں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اندر بہت ساری کمیاں ہیں تو پہلے آپ کو اپنا علاج کرنا یہ ضروری ہے دوسری کی زندگی کو آپ برباد مت کیجئے یہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے تو ناظرین اکرام اس طرح کے کریم اور جہاں بام مارکٹ میں آ رہے ہیں جن کو لگا کر کے تناؤ اچھے سا آتا ہے ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن پھر ان سے آدمی نامرت بن جاتا ہے آپ ایسی چیزوں کا بلکل پرہیس کریں اور جہاں آپ لیمٹ میں رہ کر کے ہی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اس چیز کو معاملے میں زیادہ حساس نہ ہو یہ چیز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جی بلکل آپ جو ہے لیمٹ کے ساتھ میں بیوی سے ملاقات کریں جیسی عادت ڈالو گے ویسی عادت بیوی کو پڑے گی مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی آئے گی وہ اس پر عمل بھی کریں گے اور کمنٹ کر کے بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ اس بات سے کتنا سہمت ہے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائیں اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلہ پن ہے دھاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اس پر امکم ہیں یا بواسیر کا مرض ہے تو ہم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائی گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں بتانا میرا کام ان پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ